بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جو بائیڈن اور چینی صدر کا پہلی بار براہ راست رابطہ افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہیں امریکہ عام عدویات آنتوں میں جمع ہو کر علاج کو مشکل بنا رہی ہیں فیس بک نے سمارٹ ڈیجیٹل اینک فروغ کے لیے پیش کر دی کچھ لوگ ہماری کامیابی یا خوشی سے کیوں جلتے ہیں تو آئیے جلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانی افغانستان میں رہنے والا آخری یہودی طالبان کے قبضے کے بعد افغانستان چھوڑ کر چلا گیا افغانستان میں رہنے والے آخری یہودی نے جنہ کو ملک چھوڑا اور وہ ایک پروسی ملک میں بدھ کو پہنچا وہ کئی دہائیوں تک افغانستان چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھا افغانستان میں سوویت یومین کے قبضے خانہ جنگی طالبان کے دور حکومت اور پھر امریکہ کے آنے کے باوجود بھی اس نے اپنا ملک نہیں چھوڑا تھا وہ پہلے ہی انیس سو چھانوے سے دو ہزار ایک تک افغانستان میں طالبان کا دور دیکھ چکا تھا سیکیورٹی ٹیم ان کی روانگی سے دس روز قبل ان کے پاس پہنچیں تو وہ ملک چھوڑ کر جانے کے لیے مکمل طور پر امادہ نہیں تھا تاہم بعد میں وہ ملک چھوڑنے پر راضی ہو گیا اس کے خاندان کے کچھ افراد نوی یارک میں رہتے ہیں وہ اپنی اہلیہ اور دو بیٹیوں سمیت افغانستان چھوڑ کر چلا گیا وہ انیس سو پچاس کی دہائی میں افغانستان کے مغربی شہر حارات میں پیدا ہوا ملک پر سوویت یومین کے قبضے کے دوران وہ انیس سو اسی کے آوائل میں قابل منتقل ہو گیا تاہم وہ طالبان کی جانب سے مسلمان کرنے کی کوشش کے باوجود افغانستان میں ہی رہا وہ نئے یہودی سار روش ہشانہ اور یومین کے پور کو قابل کے باہر سینہ گاغ یہودی عبادتگاہ میں مناتا تھا دوستو یاد رہے کہ افغانستان میں یہودی ڈھائی ہزار سال سے زائد عرصے تک رہے ان میں سے ہزاروں حرات میں رہتے تھے جہاں اب تک چار یہودی عبادتگاہیں موجود ہیں یہ عبادتگاہیں ملک میں یہودیوں کی قدیم زمانے سے موجود بھی کی نشان دہی کرتی ہیں تاہم انیسی صدی تک اب تک یہودیوں کی بڑی تعداد افغانستان چھوڑتی رہی اور ان میں سے کئی اب اسرائیل میں رہتے ہیں افغانستان سے کمرشل پرواز کے ذریعے باقی رہ جانے والے امریکیوں اور دوسرے ممالک شہریوں کے انخلاق کے بعد وائٹ ہوس نے کہا ہے کہ طالبان پیشہ ورانہ طریقے سے پیش آئے اور انہوں نے لوگوں کے نکلنے میں تعاون کیا طالبان نے لچھ کا مظاہرہ کیا اور وہ پیشہ ورانہ طریقے سے پیش آئے امریکہ نے اس کو طالبان کی جانی سے پہلا مصد قدم قرار دیا ہے واضح رہے دوستو کہ افغانستان میں طالبان کی نئی اپوری حکومت نے امریکیوں سمیتھ سو سے ایک سو پچاس زیاد ملکیوں کو کابل سے کمرشل پرواز کے ذریعے باہر جانے کی اجازت تھی جس کے بعد جمعے رات کو قطر ائر ویز کی یہ پرواز دوہا پہنچ کی قطر کے وزیر خارجہ نے بھی لوگوں کے انخلاق کی اجازت دینے پر طالبان کی تعریف کی ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں طالبان سے توقع تھی کہ وہ اپنے بیانات کو عملی جامعہ پہنائیں گے دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ دومینک راب کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ہم اپنے قطری دوستوں کا تیرہ برطانوی شہریوں کو باحفاظت کابل سے دوہا پہنچانے پر مدد کے شکر گزار ہیں دوستو پاکستان کی طرح قطر نے بھی حالیہ سالوں کے اندر طالبان اور عالمی برادری کے درمیان رابطے کار کا کردار ادا کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے سات ماہ بعد اپنے چینی ہم منصب شی جنپنگ سے ٹیلی فونی گفتگو کی ہے جس سے دونوں ممالکے درمیان جاری معاشی جنگ کے تھمنے کا انکان پیدا ہو گیا ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان سابق صدر ٹرنک کے عہدہ سنبھالتے ہی اختلافات شروع ہو گئے تھے جس میں ہر گدرتے روز کے ساتھ معاشی اور تجارتی جنگ نے اضافہ ہوتا گیا اور دونوں ممالک ایک دوسرے کی مسنوات پر ٹیکس کی شرح بڑھاتے رہے اور اقتصادی پبندیاں سخت کرتے رہے امریکہ میں گدشتہ برس کے آخر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں سابق صدر ٹرنک کی شکست اور جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد بھی دونوں ممالکے درمیان تعلقات میں تنوبر کرا رہا تاہم اب نئی امریکی حکومت نے سات ماہ بعد چائنہ سے رابطہ کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شیر جنپنگ نے مستقبل میں روابط پر قرار رکھنے کے عظم کا بھی اظہار کیا وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن چائنہ کے ساتھ مسابقت کو تنازے میں تدیل ہونے سے روکنا چاہتے ہیں چائنہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان گفتگو کافی کھلی اور گہری رہی لیکن چائنہ سے متعلق امریکی پولیسیاں پہلے ہی سنگین مشکلات کا سبب بن چکی ہیں جس کے باعث دونوں ممالک کے درمیان پشیدگی میں اضافہ ہوا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ رابطے میں ہے اور طالبان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا سب کے مفاد میں ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ بیس سال میں حاصل کیے گئے فوائد ضائع نہیں ہونے چاہیے طالبان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا سب کے مفاد میں ہے اور سب ممالک اتفاق کے رائے ہے کہ وہ سب کرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں ہم طالبان سے مدد نہیں بلکہ وعدوں پر عمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے نیٹ پرائس نے پاکستان کے کردار کی اہمیت کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گزشتہ روز گدرہ خارجہ کی کانفرنس میں مصروف رہا اور پاکستان میں دیگر ممالک کے ایک جیسے جذبہ دیکھے افغان بینک کے منجمی دس ارب ڈالرز کا معاملہ فیڈر ریزر دیکھ رہا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں رہ جانے والے امریکی شہریوں سے رابطے میں ہیں اور طالبان کے تعاون کو سراحتے ہیں طالبان نے اپنے وائدے کی پاس تاریخی ہے اور طالبان کے اس طرح کے اقتامات عالمی تدیرائی حاصل کر سکتے ہیں دوسری طرف اقوام متحدہ نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ باتجیت کا سلسلہ جاری رکھیں اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ طالبان کے حکومت میں آنے سے افریقی ممالک میں موجود جہادیوں کو تقویت مل سکتی ہے تمام رکن ممالک کو افغان آوان کے ساتھ یک جہتی کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ باتجیت جاری رکھنی چاہیے اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ ان افراد کے ساتھ اظہار یک جہتی کیا جائے بہت زیادہ مسئیبت میں مبتلائے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں افراد کا بھوک سے مرنے کا خطرہ ہو اقوام متحدہ نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں معاشی تباہی نہ ہونے دے اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان دہشتگردی کا گھر نہ بنے خواتین اور لڑکیاں وہ تمام حقوق ناکھ ہیں جو انہوں نے گدشتہ عرصے میں حاصل کیے اور وہ تمام گروہوں کی برابر نمائندگی ہو تو ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہوگا اقوام متحدہ نے کہا کہ ایسے گروہوں سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے جو موت کی خواہش کا جذبہ رکھتے ہیں اور جن کے جنگ جوہوں کے آگے ملکوں کی فوجیں بکھ جائیں ایسے لوگوں پر تشویش پائی جاتی ہے ایک اہم انکشاف ہوا ہے کہ دمیں ڈپریشن اور شوگرگی عام عدویات اگرچہ اپنا اثر تو کرتی ہیں لیکن طویل مدتی اثر میں یہ آنتوں کے بکٹیریا میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور آگے چل کر کئی عدویات کے اثر کو کم کر دیتی ہیں یا کر رہی ہیں کیونکہ عدویات کے جمع ہونے سے بکٹیریا غیر معمولی طور پر تبدیل ہو رہے ہیں سائنسی میکزین نیچر میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق بعض بکٹیریا کیمیائی طور پر بعض عدویات کو بدل سکتے ہیں جسے بائیو ٹرانسفارمیشن کا عمل کہتے ہیں کئی عام عدویات دھیرے دھیرے سے بکٹیریا میں جاتی رہتی ہیں اور نہ صرف انہیں اندر سے بدلتی ہیں بلکہ ان کے افعال بھی بدل دیتی ہیں اب خیال یہ ہے کہ بکٹیریا کے بدلنے سے براہ راست نئی دباؤں پر اثر پڑ سکتا ہے اور جس سے دباؤ کے مذر اثرات پڑ سکتے ہیں ہمارے میدے آنت اور نظام حازمہ میں سیکڑوں ہزاروں اقسام کے بکٹیریا پائی جاتے ہیں جو نہ صرف صحت بلکہ امراض میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں ہر انسان میں اس کی ترتیب مختلف ہوتی ہے ان کے بگڑنے سے مٹاپا ان نیاتی نظام اور دماغی امراض بھی پیدا ہو جاتے ہیں فیس بک نے بہت انتظار کروانے کے بعد آخر کار اپنے سمارٹ گلاسیز پیش کر دیئے ہیں گلاسیز کے دونوں جانئی پانچ میگا پکزل کیمرے نصد ہیں جنہیں ایک ساتھ استعمال کرتے ہوئے تصابیر اور ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں دو کیمروں کی بدولت اب صرفین 3D تصابیر اور ویڈیو تیار کر سکتے ہیں اس میں موجود طاقتور سٹیکر موسیقی سناتے ہیں جبکہ اس اینک سے آپ فون کال بھی کر سکتے ہیں اور وصول بھی کر سکتے ہیں تمام صوبیوں کے باوجود یہ اینک صرف پچاس گرام وزنی ہے اور قیمت دو سو نینانمے ڈالر کے لگ بگ رکھی گئی ہے دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ اس کا کیس خالص چمرے کا ہے لیکن اس میں گلاسیز رہ کر اسے چارٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور بیٹری پورے دن چل سکتی ہے دیکھنے میں یہ فیشن اور سٹائل سے بھرکور دھوپ کا چشمہ لگتا ہے لیکن کئی بٹنوں سے آپ میڈیا ریکارڈنگ یا فون کال بھی وصول کر سکتے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں ایک سفید LED روشن ہو جاتی ہے جس کے بعد آپ کے دوست ویڈیو کے لیے تیار ہو سکتے ہیں سنگلاسیز کی خوصورتی کو ہر صورت برقرار رکھا گیا ہے اس اختراق کی بدولت اب فون کو ایک نیا روپ دینا ممکن ہو جائے گا دوستو لوگ ہماری کامیابییں خوشی سے جلتے ہیں اس بات کا اندازہ ہم ان کے برے رویے سے لگا سکتے ہیں لیکن دنیا میں ایسے فنکار بھی موجود ہیں جو بہت آسانی سے اپنے اندر کا زہر چھپا کر بظاہر ہمارے سامنے نیٹھے بنتے ہیں لیکن وقت پڑھنے پر ہمیں نقصان پہنچانے سے نہیں چھوکتے وہ لاکھ اپنی جلن پر پردہ ڈالیں لیکن آپ کو ان کے اندر کا بغض آخر نظر آ ہی جائے گا مثلا اگر کوئی کہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم کو نوکوی مل بھی ہے بہت مبارک ہو لیکن وہ کمپنی تو ایسے لوگوں کو ہی ملازمت دیتی ہے جو کم تجربے کار ہوں خیر پھر بھی آپ کو مبارک ہو دیکھا دوستو آپ نے کس طرح مبارک بعد میں تنز چھپا ہوا تھا یہ تنزیہ رویہ یا اغلے کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ ایک حاسد کے ساتھ بہتے ہوئے ہیں حاسد دوست کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کبھی آپ کی پرانی گلتیاں نہیں بھولتا اور وقتاں فوقتاں آپ کو یاد دلاتا رہتا ہے تاکہ آپ کبھی خود پر بھروسہ نہ کر سکیں آپ کبھی اپنی خوشیاں اور کامیابیاں اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ باڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے آپ کی کامیابی حضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کو خود بھی اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ سے حسد کا شکار ہے ایسے حافظ لوگ آپ کی گیرموجود کی میں خود کو آپ سے اچھا ثابت کرنے کے لیے دوسروں سے باتیں کرتے رہتے ہیں آپ اکثر یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں یہ جملہ تعریف کی حد تک تو اچھا لگتا ہے لیکن اگر کوئی آپ کی محنت کو بھی آپ کی گڑھ لکرار دے دے تو یہ بھی جلن کی ایک نشانی ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایسا امتحان پاس کر لیا جس کے لیے آپ نے دن رات بہت محنت کی اور پھر بھی آپ کا دوست آپ کی محنت کو سرانے کی بجائے تمام سہرہ قسمت کے ساتھ ڈال دے تو جان لیں کہ یہ اس کا حسد ہے خاصی دوست آپ کو کبھی خوش نہیں ہونے دیں گے آپ کی کامیابی اور خوشی کے موقع پر کوئی نہ کوئی دل دھکانے والی بات ضرور کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی مقابلے میں اچھے نمبر حاصل کر لیے ہیں تو وہ کہیں گے کہ پچھلی بار میرے نمبر تو تم سے بھی زیادہ اچھے تھے یا فلان کے نمبر تم سے زیادہ اچھے ہیں دوسروں کی خوشی میں خوش نہ ہونے والا یہ رویہ داراصل ان کی جلن کا راز بولتا ہے باقی دوستو جو اچھا دوست ہوتا ہے اس کا آپ کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہوتا ہے اچھے دوست کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا بلکہ برے حاصل کو پہچاننا کافی مشکل ہوتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ